آزادی کمریت محطصف کے موقع پر آج گلشن گراؤنڈ جمہو سے لفٹنن گورنر کے مشیر راجی ورائے بھٹناگر نے تیرنگا میراثن ریلی نکالی اس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی یہ میراثن ریلی جمہو کے گلشن گراؤنڈ سے گزر کر مہاراجہ حریسنگ پارک پر اختتام پذیر ہوئی اس ریلی میں حبل وطنی کے گیتوں کے ساتھ ساتھ بھارت ماتا کی جے اور وندے ماترم کے نعرے بھی گونجے اس موقع پر ڈیویشنل کمیشنر جمہو رمیش کمار ای ڈی جی پی جمہو زون مکیش سنگھ اور مختلف انتظامی اور جب کشمیر پولیس کے اہلکار موجود تھے جس میں افسران کے ساتھ سکول کے بچوں نے بھی شرکت کی آج کے اس اتصف میں بہت ہی اتصاہ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام ناغرے بچے اور سبھی ورک کے لوگوں نے شامل ہوئے ہیں اور میں ان سب کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں آزادی کے مرد موتصف کے تحت ہر گھر ترنگا مہم میں جو شکرور سے عوام حصہ لے رہے ہیں مہم کے تحت آج ٹیچرز اسوسییشن ٹیم حمدرد اور بیوپار منڈل رامبن نے زلعی انتظامیہ کمپلکس سے رامبن بازار کے درمیان ترنگا ریلی کا احتمام کیا زلعہ ہیڈکوارٹر رامبن میں منقضہ تقریب میں اساتذہ بیوپار منڈل اور ٹیم حمدرد کے رضاکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور ترنگا لہرا کر آزادی کا مرد موتصف کا جشن منایا ہمارے ٹیچرز نے سب انہیں بھرچر کے حصہ لیا جو دیش کا ایک نعرہ ہے ہر گر ترنگا اسی کو لے کر ہمارے ٹیچرز کے اندر بھی ایک جذبہ تھا کہ ہم بھی ایک ریڈن نکالیں گے تاکہ اپنے دیش کے پردی ہمارے لوگ کے جو پیار ہے اس کو بڑے اچھے سے پردید کیا آزادی کا مرد موتصف پروگرام کے دہت کٹوا پولیس کی طرف سے جمو کشمیر کے گیٹ وے لینڈی مور سے لکھنپور تک ترنگا ریلی نکالے گئے اور اسرائیلی میں پولیس کے علاوہ مقامی لوگوں نے بھی شرکت کی اسرائیلی کا بنیادی مقصد ہر گھر کے اندر حب الوطنی کا جذبہ بیدار کرنا ہے آنند ناگ میں یوم آزادی کی مناسبت سے جمو کشمیر پولیس نے ترنگا مارچ کا نقاط کیا مارچ میں پولیس بینڈ نے بلوطنی کی دھنے بھی بجائی اور پورا ماحول ترنگے کے رنگوں میں رنگیا ترنگا مارچ میں پولیس اور سی آر پی ایف کے آلہ افسران کے علاوہ مختلف سکولوں کے طالب علموں نے شرکت کی یہ مارچ کھنبل پہلگام روڈ سے شروع ہو کر مختلف سلکوں سے گزر کر اختتام پذیر ہوا اور درزلے کے متعدد علاقوں سے اسی طرح کے پروگراموں کی خبریں موصل ہوئی ہیں سی آر پی ایف کی جانب سے چکر راجپورا سے میڈورا ترال تک ایک ترنگا ریلی نکالی گئی جس میں سی آر پی ایف جوانوں کے ساتھ ساتھ مقامی نوجوانوں نے بے حصہ لیا سی آر پی ایف کے ایک افسر کے مطابق ریلی کے نقاط سے لوگوں میں ترنگے کی اہمیت اور عزت بڑھ جاتی ہے پہنچ کی تحصیل سننکوٹ میں تائنات رومیو فورس کی درابہ بٹیلین نے ہر گھر ترنگا بھیان کے تحت ترنگا بائیک ریلی نکالی جس میں تمام برادریوں کے سینکڑوں نوجوانوں نے شرکت کی یہ بائیک ریلی تحصیل ہیڈکوارٹر سننکوٹ واقعہ ائرپورٹ سے شروع کر مغل روڈ پر تقریبا پندرہ کلومیٹر دور واقعے تاریخی گاؤں بہرہ مگلہ گئی اور وہاں سے واپس رنگکوٹ ائرپورٹ پہنچی ریلی میں شریک بائیکرز نے بائیک ریلی کے نقاط پر رومیو فورس کا شکریہ ادا کیا